الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ دیکھیں بزنس کے مسائل تجارت کے جو اسلامی اصول ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجارت میں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے ہمیں دیکھیں پیچھے ہم نے دیکھا ہے تجارت میں غرر نہیں ہونا چاہیے ضرر نہیں ہونا چاہیے کسی کو نقصان پر چاہنا مقصد نہ ہو دوکھے والی بیان نہیں ہونی چاہیے تو باقی کوئی اسلامی اصول ہے تجارت کے چھے قائدے ہیں چھے رول ہیں ان کے تحت ہی ہمیں دیکھنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے جب بھی آپ بزنس کریں جب بھی کوئی کاروبر کریں وہ چیز حلال ہونے چاہیے یہ بھی ایک رول ہے حلال چیز حلال ہو اور رضا مندی ہو دونوں جو پارٹی ہیں جو لیٹ چیز فروخت کر رہی ہیں جو جو خرید رہی ہیں دونوں کی رضا مندی بھی ضروری ہے یہ بھی ایک شرط ہے سلامی اصول تجارت کی کہ رضا مندی رضا مندی ہونے چاہیے کام میں اسی طرح رضا مندی کے علاوہ جو بندہ مال بیچ رہا ہے جس چیز کی بھی وہ خرید و فروخت کر رہا ہے وہ چیز کا مالی کو یہ بھی ایک تیسرا شرط ہے تیسرا رول ہے کنڈیشن ہے کہ جو بھی بندہ اپنا مال بیچ رہا ہے وہ اس مال کا مالی کو یا پھر وہ مالک کی طرف سے ہو یا مالک ہو یا مالک کی طرف سے ہو یعنی کہ ایجنٹ بعض بندے ہوتے ہیں وہ ان کا مال نہیں ہوتا لیکن وہ جس کا مال اس کی طرف سے بات کر رہے ہوتا ہے جیسے ایجنٹ ہوتا ہے یا کوئی ملازم کسی نے رکھا ہے تو یہ دونوں چیزیں پائی جائیں یا مالک نہیں ہے تو مالک کی طرف سے ہو منتخب مالک نہیں ہے یہ بھی ارکان ہے اسی طرح اس میں جو بندہ چیز بیچ رہا ہے وہ استطاعت ہونے چاہیے اس کے پاس وہ بچہ نہ ہو کسی کی لعالمی سے فیدان اٹھانا چاہیے سمجھ دار ہو اس کو سمجھ ہو اس کاروبار کی یہ بھی دیکھا جائے اور مالک کو مالک کی طرف سے ہو یہ جو کنڈیشن ہے تیسری جیسے چوری کا مال ہے وہ حرام ہے کیونکہ نہ تو وہ بندہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے نہ ہی وہ مالک کی طرف سے ہوتا ہے تو چوری کا مال حرام ہے یہ شرط اس میں نہیں پائی جا رہی اور وہ کام جو کر رہے وہ رضا مندی کے بھی خلاف ہے تو اس میں دیکھیں دو تین چیزیں ٹکرا رہی ہیں اسی طرح جو چوتھا اس میں رول ہے کنڈیشن ہے سلامی وصولت تجارت کی بزنس کی کاروبار کی وہ ہمیں دیکھنے چاہیے ایک بندے کا قبضہ بھی ہو بعض بندے یہ چیز کو نہیں اتنا دیکھتے جیسے اس نے چیز خرید دی ہے تو سمجھے گا میں مالک ہوں لیکن شریعت مالک ہونا اور قبضہ ہونا ان میں فرق کرتی ہے جیسے بندے نے کوئی چیز خرید لی ہے جیسے گندم خرید لی ہے کسی سے گندم خرید لی ہے کپڑا خرید ہے کوئی چیز لگا لیں وہ خرید لی ہے اور اس نے آگے نہیں وہ بیش سکتا جب تک وہ اس کو اٹھائے نہ وہاں سے گندم ہے تو وہاں سے اٹھائے اپنے قبضے میں لائے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو بھی رزق ملتا ہے راستے میں کوئی اٹھائے گا اسے محنت ملے گی اور اس کا رکس آئے گا پہلے اگر ویسے بیچ دیا تو وہ تو کسی کے رکس پہ سمجھ لیں اس نے بیچ دیا کل کو مالک ہو چوری ہو جاتا ہے اس نے اٹھایا نہیں ہے کسی کے ہاں ہی پڑا جس سے وہ خرید ہے وہاں پہ پڑا ہے آگ لگ گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے تو وہ کس کے اوپر نقصان آئے گا جس نے بیچا ہے اس کے اوپر ہی آئے گا جس نے خرید ہے وہ تو کہے گا میں نے تو ابھی اٹھائی نہیں وہاں پہ تو وہ اس نے کسی کے رکس پہ مال بیچ دیا لیکن ابھی نے فرمایا اپنے رکس پہ مال بیچیں اپنے رکس پہ پہلے لائیں پوزیشن لائیں کبزہ لائیں پھر آگے بیچیں یہ نہیں کہ چیز وہی پہ پڑی ہے جیسے گندم ہے کوئی سو من گندم کسی نے سودا کر لیا اب گندم وہ اٹھاتا نہیں ہے اس نے سمجھ لیں دس لاکھ کا سودا کیا ہے اب وہ گندم دس لاکھ کے اس نے خرید دیا گندم وہی پہ پڑی ہے آگے اس نے دس پچاس کا سودا کر لیا جو آگے جس بندے کو دیا ہے اس نے دس پچاس کی بجائے گیارہ کا سودا کر لیا گیارہ لاکھ کا تو گندم تو وہی پڑی ہے لیکن پیسوں کا خریدہ فروق تو ہو رہی ہے تو پیسے کے خریدہ فروق میں تو آپ کو پتہ یہ ہے سود والی شکل پائی جاتی ہے پیسوں کی خریدہ فروق میں برابر برابر ایک لاکھ دس ایک لاکھ دس لاکھ چیززار کے اوپر اگر آپ گیارہ لے رہے ہیں تو آپ پیسے کے بدلیں گیارہ لے رہے ہیں تو یہ سود ہے تو سودی شکل بان رہی ہوتی ہے باز کبزہ نہ لیا جائے گندم تو ویسے برائے نام بیچ میں آگئی ہے اٹھائی تو اس نے ہے نہیں لیکن پیسوں کی خریدہ فروخت ہو رہی ہے تو پیسوں کی خریدہ فروخت حصول یہ ہے کہ برابر برابر جس لیے اگر آپ وہاں سے اٹھائیں گے نہیں تو سودی شکل بھی بن سکتی ہے اس لیے اپنے رکھس پہ پہلے مال لائیں پھر آگے بیچیں یہ نہیں کہ کسی کے رکھس پہ ہی آپ نے اپنا مال بیچ دیا ہے تو یہ جو قائدہ ہے یہ بڑا ضروری ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس قائدہ کو دھیانس نہیں رکھتے ٹھیک ہے نا اسی طرح اس میں یہ بھی چیز آگی کہ اللہ کے نمیر فرمایا جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ مت بیچو بندہ دکان در کے پاس جاتا ہے وہ چیز ایسی نہیں بیچ سکتا جو اس کے پاس نہیں ہے وہ پیسے نہیں لے سکتا ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ابھی رکھیں میں آپ کو سودا نہ کریں پیسے کہیں میں رکھیں میں آپ کو لاکھ دیتا ہوں پھر ریٹ کریں گے پھر یہ شکل جائے یہ نہیں کہ اس کے پاس ہی نہیں ہے وہ سودا کر رہا ہے پیسے پکڑ رہا ہے پھر آگے جا کے لے یہ اس لیے شریعت نے یہ چیزیں کو منع کیا ہے کہ تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو اختلاف نہ ہو جس لیے شریعت نے یہ دروازہ بند کر دیا ہے کہ جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں اس سے مت بیچو اور قبضہ لے ہو بعض کتا بندہ کوئی زمین لیتا ہے وہ خریدتا ہے اور وہ بیچ دیتا ہے اب وہی پہ کوئی اور رہ رہا ہے اب جس کو بیچی ہے وہ وہاں پہ جائے گا ساید وہ قبضہ ہی نہ چھوڑے تو یہ سارے اختلافات سارے رستوں کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھے ہیں کہ پہلے قبضہ لیں اب کوئی ایسی چیزیں ہیں جن میں قبضہ ممکن نہیں ہیں جیسے زمین ہے پلارٹ ہے دکان ہے تو وہ اپنے نام کریں اپنے نام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ قبضہ بھی لیں دونوں چیزیں پائی جائیں پھر آگے سودہ کریں تاکہ کوئی اختلافات جگڑے نہ ہو پیچھے مسئلہ کلیر ہو پھر آگے بیچا جائے اب یہ نہیں کہ پیچھے مسئلہ کلیر ہی نہیں کیا آگے بیچ دیا اختلافات شروع ہو گیا ہے قبضہ ہی نہیں ہو رہا کوئی آگے وہ قبضہ ہی نہیں چھوڑا تو یہ سارے مسئلے ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ جو پانچوہ قائدہ ہے اس کے مطابق نہیں کریں گے اسی طرح چھٹا قائدہ ہے کہ جو بھی چیز آپ بیچیں واضح ہو غرر نہ ہو کہ میں کیا بیچ رہا ہوں وہ کیا لے رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے جیسے لیکن نبی کے دور میں اونٹھنی کا سودہ ہوتا تھا حاملہ اونٹھنی کا حمل کا سودہ ہوتا تھا تو غرر ہے پتہ کوئی نہیں ہے کوئی ہوگا بچہ پیدا یا نہیں بھی ہوگا تو یہ پہلے ہی سودہ کر لینا یہ غرر ہے یعنی غرر مطلب واضح کچھ نہیں ہے کس کا فائدہ ہے کس کا نقصان اسی تحت اسلام میں انشورنس بھی حرام ہے اس میں بھی غرر ہے پتہ کوئی نہیں کس کا فائدہ ہے کس کا نقصان ہے اسی قائدے کے تحت بھی انشورنس حرام ہے تو یہ چھے قائدوں کا پتہ ہونا چاہیے اسلامی سولے تجارت کا ہر کسی کو سیکھنے چاہیے باقی انشاءاللہ آگے بھی ہم دیکھیں گے کرز اور انویسمنٹ میں کیا فرقہ کرز کا سود اور ادار کا سود یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے وزاہ سے دیکھیں گے اسلام علیکم